موسیقی خدامد یسو مسیح میں میرے عزیزوں میرے لیے یہ بہت عزت اور شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے خدامد یسو مسیح نے سلیب پر بنن انسان کے لیے جب قفارہ ادا کیا ہے اور اس دورانیے میں جو اس نے سات سلیبی کلمات اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے ہیں اس پر آپ کی سامنے اس کی تشریح پیش کر سکوں خدامد میں میرے عزیزوں ہم نے اپنے ساری گفتگو کے تناظر میں یہ دیکھا ہے کہ خدامد یسو مسیح ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے وہ بالکل غیر متحرک ہے اور گیت سمنی سے لے کر گل گتا جاتے تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا دراصل خموش رہ کر اپنے لیے وہ بدنی طور پر قوت کو جمع کر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی خوشی تھی کہ وہ بنین اور انسان کی نجات اور مخلصی اور چھٹکارے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے کو تھا جب ہم سلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو خدامد یسو المسیح کے مقدس شہنہ کی انجیل اور اس کے دسویں باپ کی ستنویں اٹھارویں آیت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں جہاں پر خدامد یسو المسیح نے فرمایا ہے باپ اس لیے مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اس کے لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ کی طرف سے مجھے ملا ہے خدامد یسو المسیح جب سلیپ پر جانکنی کی حالت میں جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو اس میں دو خاص باتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں پہلی بات باپ سے یسو کا پیار باپ سے یسو کے پیار میں یسو نے باپ کی فرمامبرداری کی ہے دوسری بات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر ایک فرد و بشر کو پیار کرتا ہے ساری دنیا جو کہ شرارت کی دنیا ہے اس سے خدا نے اور یسو نے پیار کیا ہے اور یہ خاص دو باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یسو باپ سے پیار کرتا ہے اور یسو دنیا سے پیار کرتا ہے باپ سے پیار میں اس نے اپنی جان کا نظرانہ دیا فرمامبرداری کی اور اسی طرح آپ اور مجھ سے پیار میں اس نے اپنی جان کا نظرانہ دیا ہے وہ پیالہ جو یسو پینے کو تھا یہ دراصل دنیا پر دنیا کے گناہ کے باعث خدا کے کہر کے انڈیلے جانے کا پیالہ تھا ساری دنیا عبدیت میں جا کر جس طور سے اس نے دکھ اور گناہ کی سزا اٹھانی تھی اس کو سکویز کر کے اس کو بلکل نچوڑ کے سلیپ پر باپ نے وہ کہر اپنے بیٹے پر انڈیل دیا جب رومی سپاہیوں نے اسے کیل ٹھونک دیے اور اسے سلیپ پر جڑ کر سلیپ کو فضا میں بلند کیا تو اس وقت خدا مند یسو المسیح دراصل باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کر رہے ہیں اور ارد گرد کہہ کہہ گھونچ رہے ہیں ارد گرد یسو کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور یسو مسیح کے بارے میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں مختلف قسم کی باتیں خدا مند یسو کے بارے میں کہہ جا رہی تھی آہیں بھی تھی سسکیاں بھی تھی اور خدا مند یسو مسیح سلیپ پر سے ایسی فضا میں ایسے محول میں سلیپی کلمات ادا کرتے ہیں پہلا لفظ جو سلیپ پر خدا مند یسو کی زبان مبارکہ سے پھٹے ہونٹوں کے ساتھ سوکھے ہونٹوں کے ساتھ جو ادا ہوا وہ اسم باپ ہے باپ لفظ سب سے پہلے خدا مند یسو المسیح نے سلیپ سے ادا کیا اور پہلا خلمہ جو خدا مند یسو مسیح نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اسی طرح سے آخری کلمہ میں بھی یسو نے باپ کو خدا کہہ کے نہیں بلایا بلکہ باپ کہا ہے اور میرے عزیزو خدا مند یسو اس کلمہ میں فرماتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر لیکن انگریسی ٹرانسلیشن میں لفظ دم لکھا ہو ہے فادر فور گیو دم یعنی ان کو اور ان کو معاف فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ ناسمجھی میں تیرے بیٹے کو مسلوب کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ ناسمجھی میں شریعت کو پورا کر رہے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں خدا مند یسو مسی نے حیکل میں بارہ برس کی عمر میں پہلی بات خدا کو باپ کہ کے بلایا مقدس متی کی انجیل گیارویں باپ کی پچیس میاد میں وہ خدا باپ کہ کے شکر ادا کرتا ہے اور اس کے فوراں بعد اس نے کہا اے محنت اٹھانے والوں بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ اسی طرح سے خدا مند یسو اور مسی مقدس شہنہ کی انجیل کے پانچ میں باپ کی چھتیس آیت میں دعویٰ کرتا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس کے کام کرتا ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا میں اور باپ ایک ہیں یہ کلمہ دراصل خدا باپ کے حضور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا مند یسو بل مسیح کو رد کیا ہے جنہوں نے مسلوب کیا ہے ان کی معافی کا کلمہ ہے یہ کلمہ نہ صرف رومی سپاہیوں کی ناسمجھی کے باعث جو مسیح کو مسلوب کر رہے تھے ان کے لیے ادا کیا گیا نہ صرف یہ مقدس پترس کے لیے ادا کیا گیا جس نے تین بار پیارے یسو کا انکار کیا اور نہ صرف یہ کلمہ ہر زمانے کے ہر دور کے گناہ گار کے لیے ادا کیا گیا بلکہ یہ کلمہ میرے لیے ہمارے لیے ہماری بدیوں کے باعث خدا مند یسو نے سلیب سے سادر فرمایا اے باپ انہیں معاف کر خدا مند یسو المسیح جب یہ دعا کرتے ہیں تو خدا مند یسو المسیح نے یہ اعتجاجی دعا نہیں کی اے باپ میری مدد کر خدا مند یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرے ستاریں والوں کو برباد کر دے اور یہودی معرخ یوسیفس کہتا ہے کہ مجرم کے جب کیل ٹھونکے جاتے تھے تو اس وقت وہ چیخو پکار کر رہے ہوتے تھے لیکن خدا مند یسو المسیح نے بچاؤ بچاؤ کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ خدا مند یسو المسیح باپ کے حضور اپنے دکھ دینے والوں اپنے ستانے والوں انکار کرنے والوں کے لیے معافی کی درخواست پیش کر رہے ہیں خدا مند یسو المسیح نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں دعا ربانی میں خدا مند یسو مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اسی طرح سے پہاڑ پر دی گئی مسیح شریعت میں پانچویں باب میں خدا مند یسو المسیح نے فرمایا اگر کوئی تیری ایک گال پہ تماشہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور خدا مند یسو المسیح نے فرمایا اسی مسیح شریعت کے دوران خدا مند نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو پانچویں باب اور چوالیس آیت میں یسو فرماتے ہیں دشمنوں سے محبت رکھو پھر اسی طرح ایک بادشاہ کہ کرز خوا کہ معاف کیے جانے کی تمثیل میں بھی یسو مسیح نے معافی کی تعلیم دی چنانچہ جب وہ معافی کی تعلیم دیتا دکھائی دے رہا ہے تو ہم خدا مند یسو کا شکر کرتے ہیں کہ وہ خود نہ صرف تعلیم دیتا ہے نہ صرف وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایسے کریں بلکہ وہ خود بھی ہمارے لیے ایک نادر نمونہ ہے کہ جنہوں نے اسے تنگ کیا جنہوں نے اسے ستایا وہ ان سب کے لیے معافی کی درخواست پیش کر رہا ہے لیکن کیا یہ معافی بغیر توبہ کے لیے ملتی ہے ہرگز نہیں معافی بغیر توبہ کیے بغیر خدا کے بیٹے پر ایمان لائے بغیر اس سے چمٹے ہرگز معافی معافی نہیں ہوتی اور نہ ہی معافی ملتی ہے کیونکہ معافی کو اور معاف کیے جانے کے عمل کو ہم اس قدر گھٹیا چیپ نہ لیں جب تک بدی کرنے والا اپنی بدی کا اقرار نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا چھوڑے گا نہیں معافی نہیں ملتی اسی لیے پیارے یسو نے سلیپ پر جب یہ دعا کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ توبہ کر کے میری طرف لوٹیں جب یہ توبہ کر کے مجھ پر امان لائیں تو اے باپ تو انہیں معاف کرنا اور کلام پاک کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے جو دعا کی تھی اس کا جواب فوری طور پر اسے ملا مقدس مرکز کی انجیل کے پندرمہ باب کی انتالیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ دار اقرار کر رہا ہے بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے اسی طرح ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ مطی کی انجیل کے ستائیس باب کی چون آیت میں صوبہ دار کے ساتھی سپاہی نے بھی یسو کا اقرار کیا اور عمال کی کتاب کے دوسرے باب میں اور چھتیسویں سنتیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں عید پینتے کوست کے دن ہزاروں کے مجمع میں سے ہزاروں نے یسو پر ایمان لاکر توبہ کی ہے چالسو پرجن جو انیسویں صدی کا مبلغ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دعا سے بڑا پیار کرتا ہوں کیوں کیونکہ یہ غیر واضح دعا ہے اس میں یسو نے کہا ہے اے باب ان کو معاف کر لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کو جو مجھے تنگ کر رہے ہیں بلکہ ان کو ہر دور ہر زمانہ کے ان کو اے باب مجھے تنگ کریں گے مجھے رد کریں گے ان کو اپنے فضل سے معاف کرتے رہنا تاکہ جب وہ توبہ کر کے تیری طرف لوٹیں تو وہ فی الحقیقت تیرے آرام میں داخل ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارثوں یہاں پر دو باتیں خاص ہیں دوستو آئیں ہم خدا باپ کی فرمانبرداری کرنا شروع کریں جس طرح یسو نے کی اس نے خدا کو باپ کہ کے پکارا اور فرمانبرداری کی قربانی دی دوسری بات آئیں ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کریں اور ہر طرح کی بدی کو چھوڑ کر ہم خدا کے قدموں میں آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے چمٹے اور لپٹے رہیں کیا آپ فیل واقع آج ان باتوں کو سن کر اپنے آپ خدا باپ کی فرمانبرداری کے لیے پیش کرتے ہیں کیا آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا مند کی حضور پیش کرتے ہیں آئیے باپ کی مکمل فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو باپ کے ہاتھ میں دیں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے پہلے حکم کو پورا کریں اور اس کی معند آپ کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے آمین